ٹیارس پارٹی کے توسیح اجلاس کا تلنگانہ بھون میں آغاز بلد انتخابات کی حکمت عملی پر تبادر خیال بلد انتخابات سے مطالق تحفظات کا الیکشن کمیشن کرے گا آج اعلان دوہزار گیارہ کی مردم شماری کی بنا پر تحفظات کو خطیت دینے کا امکان ایراغ پر امریکہ کا ایک اور حملہ چھے ہلاک امریکیوں کی حفاظت کے لیے حملہ کرنے ڈونالڈ ٹرمپ کا اعلان اور کل سری لنکا کے ساتھ پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ جاریہ سال شاندار شروعات کرنے ٹیم انڈیا کی تیاریاں آداب میں ہوں سید حبیب الدین خادری بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب ہے تلنگانہ بھون میں ٹی آر ایس پارٹی کا توصیح اجلاس جاری ہے پارٹی سربراہ وہ چیف پنسٹر کھے چندر شکر راؤ کی خیادت میں منخضہ اس اجلاس میں پارٹی کے ارکان پارلمنٹ وزراء ارکان اسمبلی ارکان خانون ساز کانسل کارپوریشنوں کے سدنشین زلہ پریشت کے سدنشین کے علاوہ ریاستی عاملہ کے ارکان شریک ہیں انخریب منخض ہونے والے بلد انتخابات سے متعلق چیف پنسٹر کھے چندر شکر راؤ ٹی آر ایس کارپوریشنوں کے لیے خصوصی ہدایت جاری کریں گے بلد انتخابات کے لیے اس مہینے کی ساتھ تاریخ کو نوٹیفکیشن جاری کیا جانے والا ہے اس میں منظر میں ٹی آر ایس سربراہ نے توصیح اجلاس طلب کیا ہے بلد انتخابات سے متعلق تحفظات کا آج الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلان کیا جانے والا ہے دوہزار گیارہ کے مردم شماری کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے ریزوریشن کو خطیقیت دی جائے گی ایس سی ایس ٹی بی سی سبخات کے لیے پچاس فیصد ریزوریشن کا اعلان کیا جانے والا ہے میئر منسپل کارپوریشن چیئرمن کے عہدوں کے لیے ریزوریشن کو خطیقیت دی جائے گی جی ایچ ایم سی ورنگل کھمم کارپوریشنوں کے لیے بھی تحفظات کا اعلان کیا جانے والا ہے ملک کے چار ہزار تین سو تریاسی شہروں اور خضبوں میں سوچ سرویکشن کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں نشانات دینے کے مقصد سے سوچ سرویکشن دو ہزار بیس آج سے آغاز ہوا جو اکتیس تاریخ تک جاری رہے گا اس کے حصے کے طور پر معاینہ کرتے ہوئے تصاویر حاصل کی جائیں گی اس کی بنا پر سوچ سرویکشن میں شہر حیدراباد کو رینکنگ حاصل ہوگا سوچ سرویکشن کے حصے کے طور پر گھر گھر سے کچھرے کے حصول سوکھے اور گیلے کچھرے کی علاہدگی کچھرہ کنڈیوں کی صفائی پر پر حجوم مقامات پر اور تجارتی اداروں میں یومیاں دو مرتبہ صاف صفائی جیسے کاموں کا سوچ سرویکشن کے دیے عملے کے جانب سے شخصی طور پر معاینہ کرتے ہوئے نشانات دیے جائیں گے یہ پروگرام آج سے ریاست کے تمام شہروں میں شروع ہوگا بی جے پی کے خاومی جنرل سیکریٹی رام مادھو نے کہا ہے کہ شہریت ترمیمی خانون کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس مسئلے پر بعض لوگ معلومات میں کمی کی وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں انہوں نے سی اے اے وائی انڈیا نیٹس ایٹ کے ذریعہ انوان پرگنا بھارتی کے ذریعہ تمام منقضہ مباحث سے میں حصہ لیتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ سی اے اے کے خلاف احتجاج کرنے والے پہلے اس خانون کے تعلق سے معلومات حاصل کر لیں جنرل سٹی نیٹس ایٹی کو گھر آہم رو ظڈین رو اللہ رو لیکن سٹی نیٹس ایٹی نیٹس ایٹی نیٹس ایٹی اس کیونٹس ایٹی ایٹی نیٹس ایٹی نیٹس ایٹی قتل 아�ره دو مجھے سکرم پاس ہے ہم بیشنی سے سکرم از نمک happening. دیکھا ہم Carterد میں اجتاوت ہمارے گا۔ جمع بارے کام نہیں ، جس کی رضا ہے ، اور وہ میری لگا ہمارے گا ہے کہ سکرم پاس نمک چنی سے سکرم ، مجھے سکرم فضاً جوزاً، هذا صور پاس بھی نهرالیہ کا قام۔ ، ہمارے کاریٹی پاس راہا ہے ، ۔ کی دور نہیں ہے۔ آپ نے بیدت جعلی کنیز اگری مجھنے، جنگید سے پیدا گرماند اور کچھانیتا انجید کی دکھاتا ہے ، انجنید کنید کمید بانوں میرد کنید کنید میرد کنید، جد کنید 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 که خنگید کنید 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 کنید، کوئی کے لئے ہمجھے دیشتر کے کچھ کیا ہے لیکن سون سون سوچ telefon ویدی مسئول آدمی تیود بہنچ جو دیشتر کے لئے نیزی نے گھنم کچھ کیا کردبری محران رجی روان اس کے لئے وقید مجھنگ تاکیدو چیز تین سوچین قشورن GRaining all the GUSPVGH's.... One who want to enter in India First devices have to enter Nepal and to the borders they come here Hindus, buddhismاس and jail have got a single one place this are puŋya bhumi apuche there were citizens there were these children with thousands of years by bad luck they have been left and it was our responsibility every party in this country except the communistmesi اور اب ناظرین کی خدمت میں پیش ہے کچھ مختصر اہم خبریں ہیں بچکل ریپیڈ نیوز چیف منسٹر کے چندر شکر راؤ نے ضرورت کے مطابق چیک ڈیمز سے تعمیر کروانے کی عوضہ داروں کو ہدایت دی ہے انہوں نے نصف چیک ڈیمز کے کام جاریہ سال اور بخیہ چیک ڈیمز کے آئندہ سال تعمیر کروانے کی ہدایت دی ہے نامور، لائف سٹائل، برینڈ ادارے، شاپر سٹاپ نے سرسلہ میں کپڑوں کی تیاری کے یونٹ کے خیام میں دلچسپی ظاہر کی ہے ممبئی میں منخدہ جلاس میں ریاستی وزیر تارک رامہ راؤ کی خیادت میں کمپنی اور تلنگانہ حکومت کے درمیان معاہدہ تیب پایا ہے ریاست کی سرکاری مشنری پلے باٹا پروگرام میں مصروف ہے ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی، عوامی خائدین، زلہ کلیکٹرز اور عوضیداروں کی آمد سے دہی علاقوں میں جشن کا ماحول دیکھا جا رہا ہے ریاست میں پہلے مرحلے کے پلے پرگردی پروگرام پر کامیابی سے عمل آوری کے بعد ریاست حکومت نے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا ہے خوامی دارال حکومات دہلی میں فضائی آلودگی میں خطرناک اضافے کی وجہ سے ہیلتھ ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا تھا اب درجہ حرارت میں کمی کی وجہ سے گہرہ کوہر چھایا ہوا ہے جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے اس صورتحال میں دہلی کے مصروف ترین علاقہ، لاجپت نگر سیڈنٹرل علاقے میں ہوا کے میار کو صاف بنانے سے متعلق تاور تعمیر کیا گیا ہے اور اب برخی گاڑیوں سے متعلق یہ اہم خبر مرکزی حکومت کی جانب سے ملک کے 62 شہروں میں انخریب برخی گاڑیوں کے لیے 636 چارجنگ سینٹر سے شروع کیے جائیں گے مرکزی وزیر پرکات جوڑکر نے بتایا کہ اس کے لیے درکار اجازت ناموں کو منظوری دے دی گئی ہے ملک کے 24 شہروں میں پاور چارجنگ سینٹر سے خائم کیے جا رہے ہیں امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایران کے کمانڈر جنرل خاسم پر حملے کا سرکاری طور پر آج اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی یہ کاروائی جنگ روکنے کے لیے تھی جنگ کے آغاز کے لیے نہیں انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنے شہریوں کی حفاظت کیتے ہیں محتاط ہے ڈونالڈ ٹرمپ نے الزام آیت کیا کہ سلمانی بڑے حملوں کے منصوبہ بندی میں تھے ہم نے انہیں ایک منصوبہ بندی میں ملوث پایا تھا انہوں نے یہ بھی الزام آیت کیا کہ وہ حال ہی میں بغداد میں امریکہ کے سفارت خانے کے گھیراو اور امریکہ کے حلیف فوجی ٹھکانوں پر حملوں کے لیے ذمہ دار تھے امریکہ کے جانب سے ایک بار پھر ایراخ پر حملے کیے گئے آج صبح شمالی بغداد کے شہر امریکہ نے راکٹ حملہ کیا جس میں چھے فوجی مارے گئے ایراخ میں ملیشیا کمانڈر کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملے کیے جانے کی تلات ہیں واضح رہے کہ امریکہ کے حملے میں ایران کے ریولوشنری گارڈ کمانڈر جنرل خاسیم سلمانی کی موت ہو گئی پنٹکان نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ہدایت پر یہ حملے کیے گئے اور اب کرکٹ ٹیم انڈیا جاریہ سال شاندار شروع کرنے کے لیے تیار ہے کل سے سری لنکا میں ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے سری لنکا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میں بھارت کا شاندار ریکارڈ ہے سال دوہزار نو سے تقریباً گیارہ سال تک دونوں ٹیموں کے درمیان چوبیس میچز کھیلے گئے تھے جن میں سے سترہ میچز میں ٹیم انڈیا فاتح رہی ہے اور آخری میں دیکھئے سرخیاں ایک بار پھر اور ہمیں دیجئے اجازت آداب ٹی ارس پارٹی کے توسیح اجلاس کا تلنگانہ بھون میں آغاز بلد انتخابات کی حکمت عملی پر تبادر خیال بلد انتخابات سے متعلق تحفظات کا الیکشن کمیشن کرے گا آج اعلان دوہزار گیارہ کی مردم شماری کی بنا پر تحفظات کو خطیت دینے کا امکان عراق پر امریکہ کا ایک اور حملہ چھے ہلاک امریکیوں کی حفاظت کے لیے حملہ کرنے ڈونالڈ ٹرمپ کا اعلان اور کل سری لنکا کے ساتھ پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ جاریہ سال شاندار شروعات کرنے ٹیم انڈیا کی تیاریاں